اسلام علیکم لیکچر فیفٹی ٹو سٹارٹ کرتے ہیں جی اچھا کل ہم یہ قسطن کر رہے تھے قسطن ٹوئنٹی سیون مرکری والا تھا نہیں نہیں اومیگا کیمیکل سوری جس میں ڈسپوزل بھی تھا یہ ورکنگ ہم نے کی تھی ٹھیک ہے اچھا جی ہم نے ری ویلیویشن کو کون سا کلر ایلوکیٹ کیا تھا پہلے دن کچھ یاد ہے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ پکا پکا وہی رنگ رکھے ہم ہم نے کون سا کوسشن کیا تھا شہزاد والا کیا تھا یہ ویلیویشن کو گرین کلر اور دیپشن کو ییلو کلر ٹھیک ہے اس سے آٹھکی کوئی چیز آجے گی اس کو پھر کوئی اور کلر دے دیں گے ٹھیک ہے تو دیپریسیشن والی لائن ہماری ورکنگ میں پیج نمبر اس کوسشن کا جی جی تو دیپریسیشن کے لیے یلو اور ریویلیشن کے لیے گرین یہ ریویلیشن ہوئی ہے اور بس اس کے بعد دیپریسیشن دو دفعہ نظر آ رہی ہے کیونکہ ایسٹ بکا تھا اور اس کے بعد نئی چیز کیا آئی تھی ڈسپوزل بھی بیچ میں آیا تھا تو یہ چار جگہ ہیں جس پر انٹریز ہونی ہیں ٹھیک ہے جی اب ون بائی ون انٹریز کو کرنا شروع کرتے ہیں جو آپ نے کی تھی ذرا پکلی روایز ہو جائے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے یکم جمعی چودہ پہ ایسٹ ریویلیو ہوا تھا ریویلیشن کے دن پہلے الیمینیشن کی انٹری ہوتی ہے ایکیومیل ایپشن ڈیبیٹ ایسٹ کریڈ اور وہ چھبیس چاریہ تین دو سے آپ نے انٹری پاس کر لی یہ فگر کے ساتھ تو پہلی انٹری ہوئی تھی ہماری ایکیومیل ایڈیپشن ڈیبیٹ ایسٹ کریڈ کنٹی سکس پوائنٹ تھری ٹو اس ورکنگ میں نظر نہیں آتی چلو فگر سامنے تھی میں نے اس پہ نمبر لگا دیا اس کے بعد دوسری انٹری ہوتی ہے ریویلیشن کی پہلے میں نے کہا تھا ایفی آر ون والی ورکنگ کریں اور اس کے بعد جسٹ کیا کرنا ہے سرپلس والے کولم کو دو حصوں میں توڑ لینا ہے ٹھیک ہے جب یہ کام کر لینا ہے تو انٹریز کرتے ہوئے اس کو چپا دینا ہے ٹھیک ہے اب ہماری انٹری کیا بنے گی نمبر ٹو انٹری تھی ایسی ڈیبیٹ ڈی ٹی ایل کریڈٹ اور ریویلیشن سرپلس این او سی آئی کریڈٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ڈسپوزل سے پہلے اس کی ڈیپریسیشن کی ہم نے انٹری نمبر تھری ہماری یہ تھی ڈیپریسیشن ایکسپینس ڈیبیٹ اکیومن ایڈپیشن کریڈ پوائنٹ سیون سکس سے ٹک کرتے رہے ہیں آپ جلدی سری ویژن ہو جائے اس پوائنٹ ڈیرو تھری کی انٹری ہوتی ہے ڈی ٹی ایل ڈی بیٹ ڈی ٹی ای کریڈٹ لیکن ہم نے اس کی انٹری نہیں ہم اس کی انٹری نہیں کرتے کیونکہ ہم ڈی ٹی ایل کا لیجر بناتے ہیں تو یہ ڈیفر ٹیکس ایکسپینس وہاں سے آٹومیٹیکل ہی نکل آتا ہے چوتھی انٹری یہ ایک ہوئی تھی ڈیویلیشن سرپلس ڈی بیٹ ریٹینڈ ارنیس کریڈٹ پوائنٹ ڈیرو سیون سے اس کے بعد ڈیسپوزل آیا تھا اور ڈیسپوزل کی ہم نے لمبی سی انٹری کی تھی ایسٹ کریڈٹ ڈی ویلیوڈ اماؤنٹ سے اور ڈی ویلیوڈ اماؤنٹ کیا تھی ہم نے کچھ اس طرح سے کر لیا تھا آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے کچھ ایسے معاملہ کیا تھا کہ وان فورٹی نائن کے اندر کتنا پڑا ہوا ہے ڈیسپوزل کا وان فورٹی نائن میں کتنا پڑا تھا تھرٹی ون پوائنٹ نائن ٹو اور بوک ویلیو میں جانے والے ایسٹ کی بوک ویلیو کتنی پڑی تھی ٹوینٹی سیون پوائنٹ سیون ٹو اور ہمارے پاس جو سرپلس آیا تھا ان دونوں کے ڈیفرنس سے وہ کتنا آیا تھا فور پوائنٹ ٹو تو یہ ڈیٹا ہم یوز کر کے آگے چلے تھے ٹھیک ہے تو ہم نے انٹری کی تھی ڈیسپوزل کی ایسٹ اکاؤنٹ کریڈٹ تھرٹی ون پوائنٹ نائن ٹو سے اکیومول ایڈ ایفشن ڈیبیٹ ٹوائنٹ سیون سکس سے کیش ڈیبیٹ کتنا سا آیا تھا کیش تھرٹی سے اور گین لاؤس ہمارا نکل آیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اگین ون پوائنٹ ٹو سی کی انٹری بنتی تو ہے ڈیٹی ایل ڈیبیٹ اس کے بعد ریمیننگ کی ڈیپریسیشن کی انٹری کی ڈیپریسیشن ایکسپینس ڈیبیٹ اکیومول ایڈ ایڈ ایفشن کریڈٹ فائیو کوائنٹ سکس ٹو سے ڈیٹی ایل ڈیویٹ ڈیٹی ایڈ کریڈٹ اس کی انٹری بنتی ہے لیکن ہم نے کی نہیں کیونکہ آٹومیٹیکل ہی ہو جاتی ہے اور نمبر ایٹ انٹریز ہی ریویلیشن سر پلس ڈیبیٹ ریٹینڈ ارننگز کریڈ اس کے بعد ہم نے ورکنگز تو کی تھی لیکن میری یہ چاہت ہے کہ یہاں پر رکھ کر ذرا ہم ایک بار اس کی سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکیوٹی یہ دونوں بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب سٹیٹمنٹ آف یہ ضروری بہت ہے کانسپٹ ابھی مکمل ہوتا ہے سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم میں آپ کو پتا ہے پینل ہوتا ہے اور ادھر کمپریہنسیو انکم ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکیوٹی کے اندر ایک ویسے لکھ لیا کرتے ہیں شیئر کیپیٹل ہم اس لیے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکیوٹی بن رہی ہے نا ذرا ورنہ تو ہمیں تصور ضرورت ہے ریٹینڈ ارننگز کو شو کرنے کی اور اگر میں ایک سٹیٹس بنا رہا ہوں تو ٹھیک ہے نا ڈی ویلیشن سرپلس اب سب سے پہلی چیز ترتیب سے دیکھتے جاتے ہیں پہلی انٹری ایکیوٹیپسن ڈیبیٹ ایسیڈ کریڈٹ یہ ایس او سی آئی کا آئیٹم نہیں ہے پھر اس کی انٹری کیا کی تھی ایسیڈ ڈیبیٹ ڈیٹی ایل کریڈٹ سرپلس ان او سی آئی کریڈٹ ایٹ پوائنٹ ٹو تھری ہمارے پاس آگیا ری ویلیشن سرپلس کے نام سے ٹھیک ہے جی اور کتنا آ رہا ہے ایٹ ون ایٹ پوائنٹ ٹو تھری ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہمیں چاہیے پیٹ اور پیٹ نکلا کرتا ہے پی بی ٹی مائنس ٹیکس ایکسپینس ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ میں یہاں پہ آپ کو آج نکالنا سکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ کل بچوں کا نا کوشن آ رہا تھا اس میں سے تو ہم اس میں سے ٹیکس ایکسپینس لیس کرتے ہوتے ہیں ٹیکس ایکسپینس ہوتا ہے جو ٹیکس ایکسپینس ہوتا ہے وہ کرنٹ ٹیکس اور ڈیفر ٹیکس ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں مل کر ٹیک ہے جی تو یہ ہم دیکھ لیتا ہوں کہانی ہماری ہوتی ہے یہاں پر پی بی ٹی پہ پھنسی ہوئی ٹیک ہے جی پی بی ٹی نکلا ہوتا ہے اور اس سے آگے ٹیکس والوں کے ساتھ لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں ٹیک ہے بچوں چلے اب شروع کرتے ہیں کام کو تاکہ یہ کونسپٹ ذرا پکا ہو جائے آپ کا دوست میرا دوست اگر ہوگا تو لاکھوں میں ایک ڈبا صحیح بن جائے گا اچھا صحیح بن جائے گا اچھا جی اب ترتیب سے شروع کرتے ہیں کام تھوڑا سا اس کو اور اوپر لے جاتے ہیں دو چار چیزیں یہاں پر لکھنی بھی تو پڑ سکتی ہیں جی پی این ایل کے اندر ترتیب سے اب چل رہے تھے جی سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا جی سب سے پہلے یہ ایٹ پوائنٹ ٹو تھری آیا یہ اسی آئی میں چلا گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکسٹ ڈیپریسیشن ڈیبٹ یہ بھی ہو رہی ہے اور ڈیپریسیشن ڈیبٹ یہ بھی ہو رہی ہے تو پروفٹنڈ لاؤس کے اندر ڈیپریسیشن یہ دونوں نے جانا تھا ٹھیک ہے تو ڈیپریسیشن ایکسپنس پوائنٹ سیون سکس پلس فائف پوائنٹ سکس ٹو جی سکس پوائنٹ تھری ایٹ کا ایکسپنس آگیا اس کے بعد ہم نے ایسٹ کو بیچا تھا ڈسپوزل پہ گین آیا تھا لاؤس آیا تھا لاؤس آیا تھا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ پڑھا ہوگا انٹری یہاں سامنے ہی پڑھیں ہیں لاؤس آیا 1.16 کا پینل ڈیبٹ ہو رہا تھا لاؤس آیا تھا تو لاؤس آن ڈسپوزل آگیا جی کتنا 1.16 ٹھیک ہے جی اس کے بعد ترتیب سے جلتے جا رہے ہیں یہ انٹری دیکھ لی ہم نے اس کے بعد یہاں سے ڈیپریسیشن اٹھ کر گئی ہے اور یہ ویدھن ایکوٹی ٹرانسفر کی موومنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو میں نے بھی ٹک نہیں کیا ٹک کیا ہو گیا 8.23 ٹک کیا ہو گیا 0.76 ٹک کیا ہو گیا 5.62 اس کے بعد یہ تینوں ہی کیا تھے ٹرانسفر تینوں کے انٹری کیا ہو رہی ہے اس کے انٹری سرپلس ڈیابیت ریٹینڈ انیس کریڈ سرپلس ڈیابیت ریٹینڈ انیس کریڈ سرپلس ڈیابیت ریٹینڈ انیس کریڈ تو یہ تینوں کیا ہیں within equity یہ مومنٹ ہیں ان کو statement of comprehensive income کے اندر ہم نے شوہ نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر جتنا بھی پیٹ آنا ہے وہ پیٹ نکل کر کہاں جاتا ہوتا ہے تو یہاں پر مجھے opening balances چاہیے تھے opening پتہ نہیں پتہ نہیں لیکن ریویت سرپلس کا opening اس سال کے سٹارٹ میں مجھے پتہ ہونا چاہیے تو میں یہاں پر آیا جبکہ ہم جنری چودہ پر کھڑے ہو کر book value asset کی اتنی ہے اور book value surplus کی کتنی ہے nothing surplus آئی نہیں اس کا مطلب یہ تو zero ہو گیا ٹھیک ہے پھر total comprehensive income ہم لکھا کرتے ہیں total comprehensive income دراصل یہ پیٹ اور OCI کا total ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو ہم یہاں پر لکھتے نہیں ایسی confused ہوتا ہے بندہ کیونکہ اس total نہیں آنی جانا بلکہ الگ الگ حصے یہاں پر آتے ہیں اور ان کا total total comprehensive income اگر آگے total کا column ڈالیں تو اس میں یہ total نظر آئے گا تو یہ لکھا ہی نہیں کرتے اس لئے تاکہ confusion نہ ہو یہ ہماری figures ایسے post ہو جاتے ہیں جیسے retainer needs میں کیا آ جائے گا pat جو کہ پتا نہیں ہمیں ٹھیک ہے اور surplus کے اندر 8.23 آ چکا ہے اب جب یہ یہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر transfer کی entry ہوتی ہے تو transfer کی entry کیا ہو رہی ہے جی revaluation surplus سے debit کر کے retained earnings کو credit کر رہے ہیں لیکن ایک figure نہیں ہے 0.07 بھی یہ ہی ہے ادھر ہی آنا ہے 2.87 کی بھی یہ ہی entry ہے اور 0.25 کی بھی یہ ہی entry ہے ایسے یہ تینوں کے entry آپ کے پاس ہوئی پڑی ہے کل کی تھی ہم نے entry surplus debit retained earnings credit surplus debit retained earnings credit کتنی amount بنتی ہے 3.19 تو یہ transfer entry incremental depreciation کی transfer یا disposal کے وقت جتنا surplus پڑھا اس کی transfer کی entry یہ ہمیشہ within equity ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ closing نکالیں تو پتا نہیں پتا نہیں لیکن اس کا پتا ہے بتائیں کر کے check کریں 5.04 ہی ہونا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ working کے ساتھ match کر جائے ٹھیک ہو سوالے آئیں گے تو اس ری ویلیشن کو نہیں مانیں گے جب اس ری ویلیشن کو نہیں مانیں گے تو ہم نے profit and loss کے اندر جو ڈیپشن ریکارڈ کی ہے اس کو reverse کرائیں گے لیکن اس کا کچھ نہ کرو یہ تو اوٹسائی profit and loss ہے اب اوپر کی کہانی ہوتی ہے جس میں سے سیٹنگ ویٹنگ کر کے ہم نے یہ ٹیکس ایکس پینس اور ڈی ٹی سی ٹی ڈی ٹی نکالنا ہوتا ہے اس کے بعد اس انٹری کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بھی statement of changes in equity کے اندر انٹری ہو رہی ہے اچھا بائی سوال کے اندر اس نے پی بی ٹی بتایا نہیں ہوا تھا بہت ساری چیزیں چلتی آئیں اور profit before tax سوال کے اندر given تھا اور وہ او دونوں جگہ پر وہ ہی open ہو گیا یہ سوال تھا جی سوال اس نے کہا تھا کہ profit before tax for the year is 100 اس کا مطلب میں یہاں پہ لکھ سکتا 100 یہ given ٹھیک ہے پتا ہے لیکن یہ PBT ہے PBT نے نہیں جانا Retained Earnings میں Retained Earnings میں کس نے جانا ہے PET نے اور PET نکالنے کے لیے مجھے CTE اور TTE چاہیے تھے یہ نکالنے تھے یہ confusion ہو رہا تھا بچوں کو اس بات سے میں نے آپ کہا تھا accounting ہم رکھو اس 100 پر rate مطلب لگا کیونکہ اس 100 تک آتے آتے تم نے 6 38 minus کیا ہے جبکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ تم minus کرو 8.6 ہم نے minus کتنا کیا 6.38 ہماری depreciation ٹیکس والے کیا کہہ رہے ہیں نہیں ہماری ڈپشن minus کرو کیونکہ 100 تک آتے آتے ہم نے ڈپشن minus کی تھی تو اس لیے اس 100 کو ہم کرنٹ ٹیکس کی ورکنگ میں لے گئے تھے اور اس میں ہم نے ایڈ کیا تھا ایڈ کیا تھا لوس ڈس پوزل اکاونٹنگ والا لس کریں گے ٹیکس depreciation لس کریں گے ٹیکس والوں کا gain loss نہیں تھا الٹا کیا تھا یہ بات سمجھ آئی ہے صرف ان دو کا مسئلہ ہے اس 100 کو صحیح کرنے کے لیے باقی نہ اس کو کچھ کہنا ہے نہ ٹرانسور کی انٹری کو کچھ کہنا ہے وہ ہمارے اس آئیس ٹویلو کے اندر کوئی نہیں ہے مسئلہ ٹھیک ہے وہ ہماری اکاؤنٹنگ ہے تو PBT کو نہیں چھڑنا اب ٹیکس نکالنے کے لیے ہم دون رہے تھے تو ہم آئے کرنٹ ٹیکس کی ورکنگ ہم نے اوپن کی اور ہم نے کہا جی 100 کو نکال کے لے آئے اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی 100 پہ ریٹ نہ لگاؤ تم نے یہا تک آتے 6.38 minus کی ہے اور 1.16 minus کی ہم نے کیا کیا 6.38 اور یہ اکاؤنٹنگ loss بھی ایڈ ہو رہا ہے 1.16 انہوں نے کہا ہماری depreciation آپ کو علاؤ ہوگی ہمارے والی depreciation آپ کو علاؤ ہوگی انہوں نے کتنی 8.6 کیسے نکلی ہے وہ ہم نے کل ایسے کر کے نکال مسئلہ اس کے اندر نہیں آیا تو opening book value of all minus opening book value disposal ٹھیک ہے اچھا تو ہم نے 8.6 کو minus کیا اور ہمارے حساب سے تمہارا gain بنتا ہے تو gain tax والوں کا بھی ایڈ ہو گیا تو ہمارا دیکھو نا وہ 100 پر ریٹ نہیں لگانے کیوں نہیں دے رہے کیونکہ ان کے صاحب سے 107 روی کا مارا profit ہے وہ اس پہ tax لیں گے تو یہ taxable profit آیا اس پہ tax rate 30% لگ کر current tax کتنا آگیا 32.17 اس کی entry کیا ہوتی ہے cte debit ctp credit کتنے سے جی 32.17 لباد تنگ پڑ گیا بعد میں لگاتے 32.17 سے expense debit expense بڑ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے کیا چاہیے defer tax وہ نکل آئے میرا tax expense نکل آئے گا اور پھر میں اس کو PBT میں سے minus کروں گا اور میرا pet نکل آئے گا جس کو پھر میں لے کر جا سکوں گا retained earnings کے column میں سمجھ آتی ہے اس بات کی شکر ہے ہمیں working سے ملی تھی working میری ادھر پڑی ہے carrying amount ہمیں اس working سے مل گئی تھی 31 December 2014 کی carrying amount ہے 11 2 4 اور 31 December 13 کی 138 18 ٹھیک ہے تو یہ 138 18 اور 112 4 done tax والوں کی tax base نکالی تھی ہم نے اس لیجر کے اندر 10 7 9 closing 77 6 ٹھیک ہے جی تو ڈیفرنس کتنا آ رہے ان کے انجوائے کرنے آئے ہو کلکولیٹر کہاں ہے رہا ڈیفرنس نکالو 138 18 minus 10 7 9 30 point 25 or 28 2 2 5 5 ہے یہ calculator ہے مبائل بھے کر رہے لیجر کیونکہ 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 زیادہ ٹیکس بیس سے تو ٹیکسیبل ڈیفرنس اور اس سے نکلے گا 4 3 کی ریفر ٹیکس لائیابلیٹی ٹیک ہو گیا اب اگلا کام کیا کرنا ہے جی ریفر ٹیکس کا لیجر کل بنایا تو نہیں تو اپن تو نہیں کیا تھا چلو تو ورکنگ سیون ریفر ٹیکس لائیابلیٹی سلیش ایسید لیجر یکم جنوری دو ہزار چودہ براڈ ڈاؤن ورکنگ نمبر پائیو سے نائن پوائنٹ زیرو ایٹ اکتیس دسمبر دو ہزار چودہ کیری ڈاؤن ورکنگ نمبر سکس سے کتنا ٹین پوائنٹ فور تھری اب بیلنسنگ بھاگ کے نہ نکال لینا ایک چیز یاد رکھنی ہے اب کہ یہ جو گرین لائن ہوگی اس میں ری ویلیشن ہو رہی ہے جس کے اندر ڈی ٹی ایل ہٹ ہوا ہے تو ڈی ٹی ایل ہٹ ہوا ہے تو اس کی انٹری کرنا مت بھولیے گا اس کی انٹری ہوگی ڈی ٹی ایل ڈی بیٹ یہ ایسیڈ ڈی بیٹ ڈی ٹی ایل کریٹ اگر توڑ کے انٹری کریں تو ویسے کٹھی انٹری دیت ایسیڈ ڈی بیٹ ڈی ٹی ایل کریڈ سرپلس انو سی آئی کریڈ تو اس ڈی ٹی ایل کے کریٹ کی اگر تو ایسیڈ ہوا ہے نا تو یہ لازمی لکھا کرنا ہے جب بھی ڈی ویالی ایشن آئے اور آئی ایس ٹی ایل کا سوال کر رہے ہیں ٹیکس انوال ہو چکا ہے تو ڈی ٹی نام نہیں لکھا تھا ویسے اس کا نام آفیس نہیں لکھا ہو ہے اس سوال میں لکھا تھا آفیس بیلڈنگ ٹھیک ہے اس کے بعد نارمل والا کام بیلنس نکالو ٹو پوائنٹ وان ایٹ دیفر ٹیکس ایکس پینس آگیا بیلنس اب اس کی انٹری کیا بنے گی ڈی ٹی ایل دی ٹی کری ٹی کری کری مطلب ری وارس ہو رہا نا جی کتنا ٹو پوائنٹ وان ایٹ یہ ٹھیک ہے جی تو آپ کا یہاں پر ڈبا بن گیا اور آپ کا ٹیکس ایکس پینس کتنا آ گیا 29.9 بھائی کہہ رہے 29.9 مان لوں ان کی بات 29.9 ٹھیک ہے جی یہ کیا آگیا ہمارے پاس ٹیکس ایکس پینس اور سو میس کو مائنس کریں تو 70.1 ٹھیک ہے جی یہ پیٹ آگیا تو یہ بسیکلی پیٹ یہاں پہ آتا ہے تاکہ یہ بات ون سن فور آل اب کلیر ہو جائے نا ٹھیک ہے کہ ریٹین ڈنی میں پیٹ نے آنے اور پیٹ میں سے ٹیکس نے مائنس ہونے تو یہاں تک ساری پیور اکاؤنٹنگ چلتی ہے اس کو ہم نہیں چھیڑتے ہم نے اپنی ڈیپشن کو نہیں چھیڑ لیا اپنے لاؤسن رسپوزن کو جا کے نہیں چھیڑ لیا اپنے رائٹ آف یوز کے انٹرس کو اور لیابیلٹی لیابیلٹی کے انٹرس کو نہیں چھیڑ لیتے جا کے پی بی ٹی سے اوپر نہیں چھیڑنا ہم نے چاہتے پی بی ٹی سے نیچے جب ٹیکس نکالنے کی باری آتی ہے تو صرف اس وقت ہم سو کو پکڑ کے لاتے اور اس میں ایڈجسمنٹ کر کے ٹیکس والوں کے حساب سے ٹیکس بنتا ٹیکس بنتا وہ نکالتے ہیں اس پر ٹیکس نکالتے ہیں یہ پروفیٹ کوئی نہیں جا کے پروفیٹ لاؤس میں لکھ لیتے ہاں یہ کرنٹ ٹیکس ہم لکھنا کہ اس میں ڈی ٹی ٹی گا کولم ہٹ ہوا تھا ایک ری ویس سٹ پلس کے آنے پر یا اس کے وررس ہونے پر ٹیک ہے تو وہ انٹری بھی کرنا نہیں بھول نہیں وہ کر کے اس کے بعد نکال 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 ٹھیک ہے جی اچھا ریکوائیڈ کیا تھا سوال میں نوٹ تو نہیں مانگا تھا اس نے نوٹ مانگا ہوا ہے تو نوٹ میں کون سی دیر لگ نی یہ تو ریکوائیڈ ہی نہیں تھا ریکوائیڈ تو نوٹ تھا چلو تو OCL نام کیا تھا بزنس کا OCL نوٹ صدا نوٹ ٹھیک ہے پوری انگریزی لکھ لینا ٹیکس سیشن کا نوٹ اور اس میں ٹیکس ایکس پینس نوٹ نوٹ نمبر 5 ہے 5.1 ٹیکس ایکس اصل میں فیس کے اوپر ہم یہ الگ الگ کرتے نہیں ہیں فیس کے اوپر 29.9 ہی نظر آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب راؤنڈ کا ڈیفرنس آیا تو میری میج نہیں کرنا نوٹ پھر میں ماروں گا ابھی 32 اچھاریا ایک ساتھ اور 2.18 کا ریورسل جی ٹوٹل چی ٹی پرائر آتا ہے لیکن وہ ہمارے سوال میں تھا نہیں اس کے بعد ریکنسی لییشن بناتے ہم profit before tax 100 ہے اور tax rate تو آپ کی وجہ سے ایک روپے کا فرق کہیں سے آگیا ٹیکس کہیں پہ راؤنڈ گلت کی آپ نے کہاں پہ گلت کی ہے 29.99 ہے اوپر والا بھی صحیح کر لو 32.17 کو صحیح کر لو یہ 2.17 کر لو نا اب کیا آگیا 30 پورا راؤنڈ صحیح کر لیا کرو ٹھیک ہے یہ 70 اور یہ 7 اور یہ 30 ٹھیک ہے صحیح ہے تو راؤنڈ سیم رکھا کرو اور اچھا اگر پرچے میں ایسا ہو جائے تو کوئی نہیں چھوڑ دی نا نظر آ رہے کہ راؤنڈ کی گلتی کی ہے اس پہ نمبر نہیں کٹ جائیں گ آپ کے نمبر آپ کو ملتے آئیں ٹھیک ہے نا یہ تو کلاس تیسلی میں نے آپ کو روا دی ہو یہ ہے ایک ایک اور سوال ایفی آر ون سے نظر آ رہا ہوگا آپ کو ایفی آر ون کے آپ کے جو ریڈار میں یہ سوال بھی آرہ ہوگا چیک کریں ذرا اس سوال میں بھی ایفی آر ون کے اندر جو آخری دو لائنیں نہیں ہوتی تھی یہاں پہ وہ ڈیلی جو مسئلہ ہے پڑھیں سوال جی آبید لیمتد uses the revaluation model for subsequent measurement of its property plant equipment and has a policy of revaluing its assets on an annual basis using net replacement value method the following information pertains to A-L's buildings four buildings were required in same vicinity on 1 January 12 at a cost of 300 the useful life of buildings was 20 سال تو 300 جی یکم جلائی 12 300 20 سال یہ deficit on straight line basis result of revaluation carried out by فلاں فلاں on یکم january 13 یکم january 14 یکم january 15 ہر سال کے start میں revaluation اور 30 june 15 میں کوئی building بھک بھی رہی ہے لیکن ہمیں پہلے اس کو 30 june 15 تک سب کو لے کے تو آنا پڑے گا ٹھیک ہے اور working میں کوئی jump بھی آج نہیں لگ سکتا کیونکہ ہر سال میں رہی ہر سال ہمیں تفصیل سے working کر لانی ہی پڑے گی وہ الگ بات ہے بتانے کا مقصد کیا ہے requirement تو صرف 15 سال کی entries ہیں ہم اس پہ نوٹ بھی آج بنا لیں گے ٹھیک ہے تاکہ ری valuation model والا نوٹ ریوائز ہو جائے disposal سمیت ہو جائے اور اگر 38 کے اندر وہ ڈال کر نوٹ مانگے گا تو اسی طرح سے نوٹ بن ہے تو پریکٹس بھی ہو جائے گی خیر 31 15 والے سال کی entries ہیں لیکن ہمیں working مکمل کر لانی پڑے گی 30 15 والے سال کی entries کے لیے صرف ٹھیک ہے اچھا وی بھی ہو جائے گی تو ورکنگ نمبر ون اس سوال میں بھی ایکس ٹھیکٹس میں بنا دوں گا سٹیٹمٹ او کمی انسیم انکم کے سٹیٹمٹ او چینج ان ایکویٹی کے تاکہ یہ مسئلہ بس رفن ہی ہو جائے ٹھیک ہے اللہ نے چاہا تو ہوگا پھر بھی ڈیٹ ڈیس کرپشن اس کے بعد ایسید کے نام ہے بیلڈنگ 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 بیلیشن سرپلس پروفٹ اینڈ لاؤس اور دو کولمز کی جگہ خالی چھوڑ دیجئے کہ میں نام بھی نہیں لکھا کیونکہ میں نے آپ کو کل ہی یہ بات بتائی ہے کہ سمپل رکھنا اگر چیز کو پہلا دن تو چیز سکھائی جاری ہوتی ہے تو میں ہر سٹیپ کے اوپر بار بار آپ کو سرپلس والے کولم کو توڑ کر ساتھ ساتھ انٹریز کروا رہا تھا لیکن پرچے کے لیے تو یہ بہت ٹائم کنزومنگ کام ہوگا پرچے میں تیزی سے کیسے کر سکتے ہیں ہم اس کام کو ہم سب سے پہلے افیار وان والا پرانا سوال کر لیں گے ٹیکس کو اگنور کر کے لیکن دو کولم کی جگہ چھوڑنا نہ نہ بھول جانا وہ اگنور نہیں کر دیں کس دن خریدا ایسی ہم نے یک جنری دو زار بارہ کو کتنی کس ہے اس کی 300 اس کے 20 کیا لائف 20 سال تھی جی پندرہ 50 کیسے ہو گئے 15 book value 285 اس کے بعد 31 دسمبر نہیں ہاں صحیح کہہ 31 12 پر نہیں یک جنوری 13 پر اگلے سال کے پہلے دن asset revaluer ہے ایک لائن خالی چھوڑ کر revalued amount لکھ لیں گے اور یک جنوری 13 پر revalued amount کتنی آ رہی ہے 300 30 323 3 surplus 38 کا آ گیا revaluation surplus پاگلوں کی طرح پاگلوں کی طرح انٹریز یہاں سے نہیں چلو کر دیں انٹریز صرف اس نے مانگی ہیں 15 کے سال کی پر مجبوری یہ ہے کہ jump کر نہیں جا سکتے ہر سال میں تو revaluation ہو رہی ہے اگر 15 میں ہی پہلی revaluation ہو ہوتی تو ہم ایک دم یک 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 12 تک نکال جمپ کر چلے جاتے لیکن ایسا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب جب ایسی ری ویلیو ہو جائے تو آپ کو پتا ہے ڈیپری سیشن کو ہمیں ریمین لائف پر لے کے جانا پڑتا ہے تو یہ revalued ڈیسی کو ریمین لائف پر کرنا ہے جو ری ویلی ایشن کے دن کھڑے ہو کے نکال ہیں تو یک جن بارہ سے یک جن تیرہ تک ایک سال گزر گیا اوریج لائف بیس تھی ایک گئی تو باقی انیس اور ہشر کے ری ری ویلی اپوڑ ہوئی تو آپ سترہ کی ہوگی تو یہ دو رپے کی انکری مینٹل ڈیپری سیشن جی 305 اور 36 اس کے بعد جی پھر ری ویلی ہو رہا ہے یک کم جنری چودہ پر ایک لائن خالی چھوڑ کر ری ویلی اماؤن نکھ لیتے ہیں اب ری ویلی اماؤن کتنی ہے جی 252 252 اور 54 کا loss آگیا اس میں پہلے جا کے سر پلس کو کھا لیا اور باقی 18 کا profit and loss میں چلا جیا کی 18 رہے گئے divided by 18 اور divided by 18 جی 14 اور plus 1 بولیں 238 ویلیو آگئی اور یہ کس دن کی ہے 31 دسمبر 14 آگیا آگیا جی ہمارا سال اس میں بھی پہلے کیا اور ایس تو یکم جنوری 15 کو ایک لائن خالی چھوڑی ہم نے اور ری ویلیو اماؤن لکھ لی ری ویلیو اماؤن کتنی ہے جی یکم جنوری 15 پہ 200 72 272 تو 270 2 لکھا ہم نے اور 34 کا سر پلس آگیا اس نے پہلے اس لائس کو ختم کیا یہ پلس کے ساتھ انٹری ہو رہی ہوتی ہے پتہ ہے نا جی اور سترہ کا سر پلس بچ گیا تو ری ویلیویویشن سر پلس ہے دوبارہ لیکن آج 323 مونڈ ہے اور سترہ میں کتنی اس دسپوزنلی ویلڈنگ کیا سر پلس ہے تو آج سوال چکھ ہے ری ویلیویشن سر پلس میں کہوں گے سترہ اگر چار ویلڈنگ کا ہے تو ایک ویلڈنگ کا 4.25 ٹھیک ہے تو یہ ہماری ورکنگ سے یہ دو فگر نکلی کل یہ دونوں گیون تھی اور ان کے ڈیفرنس سے ہم نے سر پلس نکالا تھا اور اس میں سے الگ نہیں کرنا پڑا تھا بلکہ وہ گیون کتنی پڑی ہے کیونکہ ہم نے اس کو الگ 6 مہینے کے لیے دیفشیٹ کرنا اور باقیوں کو الگ بارہ مہینے پھر اس سر پلس میں کتنا ڈیسپوز ہونے والی بلڈنگ کا سر پلس ہے کیونکہ اس کو ہم نے الگ سے لے کر چلنا آیا اور باقیوں کو بارہ مہینے یککم جنری بارہ سے یککم جنری پندرہ تک تین سال گزر گئے بیس میں سے تین گئے تو باقی سترہ سکسٹی ایٹ ڈیوارڈ بائی سیونٹین کیا لیکن پورا سال نہیں چھ بٹا بارہ کتنا آتا ہے اگزیک ٹو یہ ٹو آگئی ڈیپری سیشن آئی ڈسپوزر لیکن ساتھ ہی اس سرپلس میں اس مرہوم ایسڈ کا سرپلس بھی تو پڑا ہے تو اس نے بھی اس کے ساتھ ٹرانسفر ہونا ہے دوسرا کام وہ بھی ہم نے نکال لیا 4.25 اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 17 سے into 6 by 12 یہاں پہ نا ریفر کر دے نا یہاں بھی کر دو working 2 تاکہ آپ پتہ لگ جائے examiner کو کہ آپ نے یہ figure 68 اور 4.25 کہاں پہ نکال لیں ٹھیک ہے 0.125 ٹھیک ہوگی اس کے بعد اب ہمیں چاہیے book value of disposal جو disposal تھا اس کی revalued amount کتنی ہے 68 اور اس کی deduction کتنی ہو گئی 2 کی تو باقی کتنا بچ گیا 66 کو نکال گے باہر پھینکنے باہر پھینکنے ہمیں چاہیے سٹھ لیں औہ کتنا ٹویل ایسے ہی ٹوٹل سرپلس ہے سیونٹین کا اس میں سے ڈسپوز ہونے والے کا سرپلس فور پوائنٹ ٹو فائی مائنس کر لو کی کہ ان کو الگ ٹریٹ کر چکے جو کرنا تھا جو باقی بچا وہ ریمیننگ بیلڈنگ کا ہے اس کو پورے سال کی اس کی جو ہے وہ فگر نکال کے ٹرانسور کرو پوائنٹ سیون تو ہمارے پاس بک ویلی ہو آ جائے گی ضرورت ہو نہیں ہے چلو نوڈ بنائیں گے تو اس لگ درہ میچ بھی ہو جائے گے بک ویلی ہی جی ون نائنٹی ٹو اور ٹویلی ٹھیک ہے جی ایفی آر ون کا سوال ہوگا اب یہاں تک تو سوال ایفی آر ون کا تھا پوائنٹ فائی میں دیکھیں تو ٹیکس ریٹ دے دیا اس ظالم لائن نے آتے ہی ہماری ورکنگ کو دو کولم لگا دیئے کہتے ہیں نا فلانے چار چاند لگا دیئے اس ٹیکس ریٹ نے آکے اس ورکنگ کو دو کولم لگا دیئے ٹیک ہے پہلا کولم ٹیکس یعنی ڈی ٹی ایل ٹیک ہے اور دوسرا نیٹ ری ویلیویشن سر پلس ٹیک ہے جی اس کو ہم نے کہا تھا جی یہ کتنے پرسند ہے 40% ہے تو پھر یہ کتنا ہوگا لیکن توڑنا کس کو ہے یہ یاد رکھنا ہے ٹیک ہے بے شک پرچے میں نا ایک دفا ایسے لکھ لیا کرو تاکہ یہ بھولو نا صرف اس کولم کو توڑنا ہے اب چلو توڑ پھوڑ کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے 38 یہ سر پلس میں پڑا ہے 15.2 22.8 اب یہ ٹوٹ گیا اور یہ اب اس کا ٹوٹل آ رہا ہے 16.2 اور 22.8 ٹیک ہے یہ ہم نے بار بار نہیں اس پرسنٹیج لگانی پرسنٹیج کس پہ لگنی ہے جو ٹرانزیکشن ہو یہ یہ تو کلوزنگ بیلنس تھا اوپننگ اتنا پڑا تھا اتنا آیا اتنا پڑا ہے تو جو آیا ہے وہ توڑ لو پڑا تو یہاں پر بھی ٹوٹل ہی ہو جائے ٹیک ہے اس کے بعد یہ ٹو 40% 0.8 60% 1.2 جی 14.4 21.6 پھر 18 یہ والا توڑیں گے یا سر نہیں یہ پی این ایل میں پڑا ہے اسی لئے کہا ایک دفعہ یہ کر لینا ٹھیک ہے تو 36 کو توڑو 40% گیا سارا اچھا اور اس کا 36 کا 60% وہ واہ یعنی ادھر بھی 0 ادھر بھی 0 تو ایسی بات ہے ٹوٹا جو ہے وہ ہی اس کے بعد آگے کولم نہیں آ رہا سر پلس کے کولم میں کچھ بھی نہیں آ رہا تو بس ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے پھر آ گیا توڑو 6.8 اور 10 اب یہاں سے ہمارا سال شروع ہو رہا ہے جس کی انٹریز ہم نے کرنی ٹھیک ہے جی 0.125 کو توڑو 0.05 ٹھیک ہے جی صحیح ہے اس کے بعد 4.125 کو توڑو اور 2.475 0.75 کو توڑو 0.3 0.3 0.45 اور جی तो نہیں वैسے लेकें चलो वर्किंग तो पूरी करें यहां पे क्या आ गया हो نہیں सकता 4.8 اور سیون پوائنٹ اور اس کو ٹوٹل کریں گے تو بارہ کی ایکوالی آئے گا اب ہماری ریکوائرڈ جو انٹریز ہیں وہ صرف یہاں سے آگئے ہیں یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے ایسے ہی ہے اب اس ریکوائرمنٹ میں انٹریز وہیں پہ جا کے کر لیتے ہیں پھلا صرف یہاں پہ زبانی انٹریز مجھے کروا دو میں ہماری ورکنگ اوپن کر لوں گا دوبارہ جی پہلی انٹری ٹرانسور کی ٹرانسور کیا کریں گے اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن اب اس دن کھڑے ہو کر اگر ایسیٹ ری ویلیو ہو رہا تو اس سے اوپر دیکھو کبھی ری ویلیو نہ ہوا تو یہاں سے یہاں تک ڈیپشنیں کٹھی ہوئی پڑی ہوگی اور جب اس دن سے پہلے کبھی ری ویلیو ہو گیا ہوا تو اس دن تک کی ڈیپشن ریمنیٹ ہو کر زیرو ہو جاتی ہے تو اس سے آن ویلیو پڑی ہوگی اب یہاں پہ دیکھا تو ایک سال پہلے بھی ری ویلیو ہوا تھا تو اس کا مطلب ان دونوں کے درمیان یعنی یہ 14 ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی پہلی انٹری یہاں پہ نمبر لگانا نہیں چاہیے لیکن میں نے لگا دیا یہ انٹری دور کر کے لگایا اکیومولیٹڈ ایفشن ڈیپیڈ ایسیٹ کریڈٹ 14 اس کے بعد آپ کی انٹریز سٹارٹ ہوتی ہیں یہاں سے اور آپ نے اس کولن کو کیا کیا ہوگا ہے چھپایا ہوگا ٹھیک ہے انٹریز کے لیے اب کیسے چلیں گے آپ سرپلس آیا ہے تو یہ ایسیڈ ڈیویٹ یہ تو ہے نہیں ہے یہ ہے نمبر 1 نہیں سوری نمبر 2 ایسیڈ ڈیویٹ 30 4 یہ کولن تو ہے نہیں یہ 17 P&L میں کریڈٹ یہ 6.8 ڈیٹی ایل کریڈٹ اور یہ 10.2 سرپلس in OCI کریڈٹ تیسری انٹری اس سال میں ڈیپریسیشن ایکسپینس ڈیویٹ ایکیوم ایڈ ایپشن کریڈٹ دو سے یہ انٹری ہم کرتے نہیں ہیں اور نمبر 4 انٹری ہو جائے گی سرپلس ڈیویٹ ریٹین ڈیویٹ کریڈٹ لیکن یہ OCI والا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ٹرانسور والا ہے اس کے بعد ڈیسپوزل ہو رہا ہے اس کی وہی لمبی والی انٹری ایسیڈ میں سے کریڈٹ کریں گے 68 کو اکیوم ایڈ ایپشن میں سے ڈیویٹ کریں گے 2 کو کیش کو لکھیں گے اور گین لوس آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تو ہے نہیں یہ انٹری ہم کرتے نہیں اور یہ انٹری ہے نمبر کون سا ایسے ہی کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ انٹری یہاں پہ کر لیتے ہیں کوسچن نمبر تھرٹی ہے نا یہی ورکنگ ہے ادھر دیکھو ہمیں نہیں ضرورت بارہ والے سال کی ہمیں نہیں ضرورت تیرہ والے سال کی ہمیں نہیں ضرورت چودہ والے سال کی ہمارا تو ریلیونٹ سال ہے جو میں نے وہاں پہ نشان لگایا یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے نا تو انٹریز یہاں سے آن ورڈ والی ہماری ریکوائیڈ ہیں یہاں تک نیچے تو ورکنگ تھی چھوٹی سکتے اب یہی انٹریز آپ کو کروائی تھی تو گرین کلر کس کو لگایا ہوئے ہم نے گرین کلر ری ویلیویشن آنے پر یا جانے پر ری ویلیویشن کی ٹرانزیکشن کو ٹھیک ہے تو ری ویلیویشن تو ایک ہی بار ہوئی ایسا ہی ہے لیکن ڈیپری سیشن جس کو ہم نے یلو کلر کیا ہو ہے یہ دو بار نظر آئی بلکل بلکل پچھلے والے سوال کی ریپیٹیشن ہے صرف اس لیے کہ یہ مسئلے مسائل جو آ رہے تھے اکی طرح سے ہتم ہو جائے کمفرڈیول ہو گئے ہوں گے اب آپ لوگ ٹھیک ہے اس کے بعد نئی چیز کیا آئی تھی ڈسپوزل اس کو ہم نے یہ نیلا سا رنگ دے دیا تھا تو اب یہ انٹریز ہم نے پاس کرنی ہے تو فٹا فٹ ان انٹریز کو یہاں پر پاس کر لیتے ہیں بھر مہا پر ایک ٹھیک سا مہا ریویزن ہو جائے ٹھیک ہے تو یکم جنری دو دو دار پر اکیوم لیٹی ڈیپری سیشن ڈیبیٹ ایسیڈ کری ایسیڈ کی انٹری ہو کیا آفیس بیلڈنگ ہے صرف بیلڈنگ ہے چلو کوئی نہیں فرق تمہیں بڑھتا جی بیلڈنگ کری اور میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو صرف یہ ہماری ورکنگ یہ انٹری نمبر ون میں چلی جائے ٹھیک ہے تو چودہ روپے سے اکیوم اولیٹڈ ڈیپری سیشن ڈیویٹ اور دوسری انٹری ری ویری ایشن کی مشہور زمانہ لیکن وہ انٹری زرہ لمبی سی انٹری ہے پر جب آپ یہ ورکنگ کر لیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر سکیل شکیل رکھ پرچے میں چھپا دیتے ہیں کٹنا تو نہیں آپ چھپا دیتے ہیں آپ کیونکہ آپ نے انٹری میں اس کو یوز نہیں کر نا اب انٹری نمبر 2 ایسی ڈیویٹ پی این ایل کریڈٹ اسے ریورسل ہو رہا ہے سرپل ڈی ٹی ایل کریڈٹ اور سرپلس ایل سی آئی کریڈٹ تو یہ آپ کی دوسری انٹری ہے لمبی اس تو یکم جنوری 2015 پر ہی آپ کی انٹری ہوئی بیلڈنگ ڈیویٹ کتنے سے 34 سے پھر P&L کریڈٹ 17 سے DTL کریڈٹ 6.8 سے اور سرپلس in OCI کریڈ 10.2 اس کے بعد آگے بڑھتے جا رہے ہیں جتنا بڑھ سکیں بڑھ جاتے ہیں جی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو یہ دو روپے کی ڈیپری سیشن ہے یہ انٹری ہم کرتے نہیں ہیں آٹومیٹیکل ہی ہو جاتی ہے اور یہ دو انٹری کر لیتے ہیں جانے والے ایسے کی ڈیپری سیشن اور اس کی ڈیپری سیشن ٹھیک ہے بلکہ ادھر ہی کر لیتے ہیں یار تاکہ ورکنگ بھی سامنے نظر آتی رہے تو تیس جون دو ہزار پندرہ پر ڈیپری سیشن ایکسپنس ڈیویٹ ایکیوم ایٹی ڈیپری سیشن کری کتنے سے جی دو روپے سے جانے والے ایسیڈ کی ڈیپری سیشن اور اس کی ٹرانسور کی انٹری یہ بھی تیس جون دو ہزار پندرہ پر ہی ہم نے کی ساتھ ہی جی ری ویلیشن سرپلس ڈیویٹ اب اس کے ساتھ ان او سی آئی نہیں لکھنا ان او سی آئی صرف کس کے ساتھ ہے یہ اب یہ ایکس ٹریکٹس بناؤں گا نا تو وہاں پہ صرف او سی آئی میں یہ والا نظر آتا ہے ٹرانسور کی انٹری تو ویدن ایکوٹی ایسے ڈسپوز ہو رہا ہے تو نمبر فائیو انٹری ہوگی اس ڈسپوزل کی لیکن ورکی میں تو بک ویلیو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے بک ویلیو نہیں ہم نے تو ایسے اکاؤن میں سے اگر کاس موڈل پہ پڑھا ہے تو کاس کرنی ہوتی اور اگر ری ویلیو ڈواؤن کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پوری انٹری کرنی پڑتی ہمیں اکیومیٹیشن الگ سے لکھانی پڑتی ہے خیر یہ انٹری تو ہم نہیں کریں گے اور انٹری نمبر سکس ہوگی ٹھیک ہے تو ڈسپوزل کے انٹری کرتے ہیں جی تیس جون دو ہزار پندرہ پر اکیومیٹی ڈیپری سیشن ڈیبیٹ کی ایش ڈیبیٹ اور بیلڈنگز کریڈٹ اب جانے والے ایسٹ کی ری ویلیو ہو جانے کی وجہ سے لیٹس ری ویلیو ڈیماؤن ہمارے پاس پڑی ہے کتنی 68 یہ کریڈٹ ہوگی اور جانے والا ایسٹ یہاں پر ری کی ڈیپریسیشن اکیومیٹ ہوئی پڑی ہے تو 68 سے ویلڈنگ کریڈٹ اور 2 سے اکیومیٹی ڈیپریسیشن ڈیبیٹ اور یہ ایسٹ بکہ کتنے کا ہے سوڈ فور 80 ملین تو کیش آگیا 80 کا اور ہمارے پاس گین آرہا ہے میرے خیال سے کتنا 14 کا پینل میں یہ گین چلا گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد انٹری نمبر سکس ساتھ ہی اس کے تیس جون 2015 پر جتنا اس کا سرپلس باقی تھا اٹھایا اور اٹھا کر ہم نے تینک دیا ریٹین درنیز جی کتنا تھا 2 پوائنٹ 475 ٹھیک ہے جی اس کے بعد رہ گئیں آخری دو انٹریز اس سال کی بقایہ کی ڈیپری سیشن یہ آٹومیٹیکلی اور یہ بقایہ کی ٹرانسور تیس جون دو ہزار آر سوری اکتی دسمبر دو ہزار پندرہ پر دیپری سیشن ایکسپینس دیابیٹ اکیوم لیٹی دیپری سیشن کریڈیٹ بارہ سے اور ری ایسی سرپلس دیابیٹ ریٹین درنننگز کریڈیٹ کتنے سے جی 0.45 یہ ریکوارمنٹ تھی اچھا اب آپ اور فرمائیں کہ یہ جو کانٹے لگایا ہیں آپ نے کانٹے پارٹو کرنا ایک منٹ یہ کانٹے لگے ہیں ایک انڈا نمبر دو انڈا نمبر تین سیدھے رکھے بھی نہیں کوئی ایسے کوئی ایسے یہ تینوں انڈے جو ہیں جو انٹری ہو سکتی تھی ہم نے نہیں کی یہ انٹریز میں بھی ignore کر دینا ہے یہ current تیکس کی calculation کرتے بھی ignore نکل آتے اب current tax اور deferred tax کے اندر کن چیزوں کو consider کرنا ہے اس کے لیے اور عجیب سا رنگ دونے کون سا ہوگا جی عجیب سا رنگ پتلا نہیں یہ نظر بھی آتا ہے چلو یہ کر لیتے ان تینوں crosses کو ignore کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا loss ہو تو یہ پلاس ون کی انتری تو ویسی ہم نہیں کرتے ہوتے تو ویسی ہمارا حصول دا ٹھیک ہے اس کو تو شوڑی دیں اس کی بات کر رہے ہے اب deferred tax is 12 کا سوال کر رہے current tax و deferred tax calculation کا ورکنگ کرتے ہوئے اور دوسرا اسی لائن کے اوپر اگر آپ کو profit and loss ہٹ ہوتا ہوا نظر آئے چاہے پلاس میں چاہے مائنس میں اس کو بھی آپ نے consider کرنا اور یہ کرنا ہوتا current tax کی ورکنگ صحیح ہے یہ بات یاد رہ جائے گی اس کے لاوہ باقی سب normal دیکھو یہ پینل میں جاتا ہے ہمیں پہلے ہی پتا ہے ڈیپریسیشن کا مسئلہ کوئی نہیں ہمیں ٹھیک ہے ڈیپریسیشن کا مسئلہ کوئی نہیں پینل میں جاتا ہے لڑائی تو صرف یہاں پہ نئی چیزوں میں تو یہ دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا دیفر ٹیکس والی والے کولم میں اس ری ویلی والی گرین لائن پر دیفر ٹیکس والے کولم کی انٹری دیفر ٹیکس کے لیجر میں کرنا مت بھول اور اگر اسی گرین لائن پر پینل ہٹ ہو رہا ہے پلس ہے یا مائنس ہے اس کو کرنٹ ٹیکس کی ورکنگ میں نہ بھول اگر یہ پوزیٹیو آرہ ہے اور اگر یہاں پر مثال کے طور پر لائن آتا اور پہلے کوئی گین پڑھاتا ہو کھانے کے باقی لائن بچتا تو وہ لائن ہم نے ریکارڈ کیا ہوتا تو وہ بھی کہاں جاتا کرنٹ ٹیکس کی ورکنگ میں تو یہ دو سٹار لگاؤ اپنی اسی ورکنگ پر جا کر لکھو ریویویویشن کے دن دیکھو گین بھی آسکتا ریویویشن پر لوس بھی آسکتا اس لئے میں نے رول کیا لکھوا ہے آپ کو ریویویویشن کے دن ریویویشن کے دن ٹیکس والے لکھو لکھو ریویویشن لکھ رہے ریویویشن کے دن اب ایک سٹورینت ہے تو وہ تو لکھے تو پتہ لگے گا نا کہ باقی گھر بھی بیٹھے بھی لکھ رہے ہیں یا نہیں revaluation کے دن ٹیکس والے کولم کی فگر کو ڈی ٹی ایل سلیش اے کے لیجر میں لازمی لکھنا ہے مت بھولنا ٹھیک ہے revaluation کے دن ٹیکس والے کولم کی فگر کو ڈی ٹی ایل سلیش اے والے لیجر میں لکھنا مت بھولنا اور یہاں تک جب میں نے لکھایا دوبارہ سنو ادھر دیکھ کے سنو revaluation کا دن نہیں ہے نا جس دن surplus یا loss آتا ہے surplus بھی آ سکتا ہے loss بھی آ سکتا ہے دونوں صورتوں میں اصول یہی رہے گا ٹیک ہے فرق صرف کیا پڑے گا یہاں پر ڈی ٹی ایل کریٹ ہو رہا ہے اگر loss ہوتا تو ڈی ٹی ایل ڈی بیٹ ہو رہا ہوتا پرانا surplus جب reverse ہوتا ہے تو یعنی اس کولم میں hit پڑی ہوئی ہے تو وہ hit اگر positive ہے تو credit ڈی ٹی ایل اگر وہ negative ہے تو debit ایسے ہی اس کولم میں اگر positive پڑا ہے تو P&L credit اور اگر negative پڑا ہے تو P&L debit اور یہ ہم نے کیا ہوتا ہے P&L ہم بناتے ہیں ٹیکس والوں کے اس پر اطراب یہ لکھوار ہوں ہیں ٹیک ہے تو پہلی بات کہہ لیکھ میں نے revaluation کے دن ادھر دیکھو ادھر دیکھو revaluation کے دن ٹیکس والے کولم کی figure کو ڈی ٹی ایل سلیش ایک لیجر میں لکھنا مت بھولنا اور P&L والی figure کو current tax کی working میں reverse کرنا مت بھولنا اور P&L والی figure کو current tax کی working میں reverse کرنا مت بھولنا بس یہ اتنا سا حصول تھا تین دن میں اتنا سا حصول ہی منایا باقی تو پرانی accounting دی ہے ہماری ساری ف ای آر وان والی مطلب کی بات تو صرف اتنی سی نکلی ہے ہماری لیکن بہت pervasive effect ہے اس کا اگر نہ سمجھ میں آیا تو آگے کئی topics کے اندر اس نے آنا ہے بار 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 اس adjustment نے ٹھیک ہے تو revaluation کے دن text والے column کی figure کو ڈی ٹی ایل سلیش اے میں لکھنا مت بھولنا اور P&L والی figure کو current tax کی working میں reverse کرنا مت بھولنا اب reverse کرنے کا مطلب کیا ہے یہ positive ہے تو ہم نے gain record کیا ہے تو reverse کیسے کرنا ہے less کر کے اور اگر یہاں پہ negative ہوگا تو مطلب ہم نے loss record کیا ہے تو reverse کیسے ہوگا add کر کے رول کیا بنا آخری بار آخری بار یہ یاد ہو جائے کیونکہ اب یہ اب جو ہے نا یہ وہ کہتے ہیں نا وہ کوزے میں بند ہوگی اب ساری بات تین دن سے لگے ہوئے تھے اور practice کر رہے تھے بار 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 ٹھیک ہے لیکن اب آ کر اس کو ایک جملے میں ہم نے بند کیا وہ جملہ کیا ہے revaluation کے دن text والے column کی figure کو ڈی ٹی ایل کے لیجر میں لکھنا مت بھولنا اور پینل والی figure کو current text کی working میں reverse کرنا مت بھولنا clear ہے clear ہے اب باقی یہ جب ادھر ignore کیا entry کرتے ہوئے تو یہ ہر جگہ ignore یہ current text defer tax میں بھی ignore ٹھیک ہے نا یہ entry ویسے ہی کرتے نہیں ہیں کدھر گئی یہ plus one کی entry تو ویسے ہی نا جائز ہی نہیں ہیں شروع میں ہم نے بچپنے پڑا ہوئے ہیں کہ نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ تو ویسے ہی نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی entry ضرورت ہی نہیں ہے retain earning debit retain earning credit تو چھوڑی دو نا جو entries ہو سکتی ہیں ان کو جب ignore کر دیا تو جب ایک دفعہ ignore ہو گئے تو پھر پورے سوال میں یہ ignore لی ہیں پھر ان کو لی لینا ٹھیک ہے تو مطلب کی چیزیں صرف کیا نکلیں باقی سب تو آپ کو ویسے ہی پتا تھا transfer کی entry آپ کو آتی ہے surplus debit ادھر ہوا DTL credit یہ entries تو آپ کو آتی ہیں ساری ٹھیک ہے entries تو آپ کر لیتے ہیں دیکھ کے لیکن جب current tax کی working میں جاتے ہیں defer tax کی working میں جاتے ہیں تو یہ دو احتیاطیں لازمی ہیں depreciation آپ نہیں بھولو گے depreciation آپ اٹھاؤ گے آپ کو کہ یہ 2 روپے گی اور یہ 12 روپے گی 14 روپے کی depreciation ہے ہماری accountants کی ابھی میں لکھتا ہوں extracts بناتے ہیں extracts ہی بنا لیتے ہیں وہاں note بنا لیں گے ٹھیک ہے جی part 2 شروع کر لیں بھائی آپ پ Brock چیہ اگل چیہ 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 چیہ